ہلو گائز کیسے ہو آپ کو گائے ہو سب ٹھیک ٹاپ اور خیریت سے ہوں گے ٹیمز نے آہستہ آہستہ کافر ساری ٹیموں نے اپنے اپنے ٹی ٹوئنٹی ورلکپ کے سکواڈ کے لیے جو ہے نا اپنے فائنل ٹیمز کا اناؤنس کر چکے ہیں اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ اور مشکل ترین سیلیکشن تھی وہ انڈیا کے لیے تھا کیونکہ آئی پیل میں اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیلنٹ نکلا ہے انڈیا میں اس سے زیادہ ٹیلنٹ پہلے کبھی بھی نہیں نکلا آئی پیل کی وجہ سے کیونکہ آئی پیل کے بعد فوراں ورلکپ آ رہے ہیں تو انڈیا کو اس وقت سیلیکٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے آپ یقین کریں انڈیا کی جو بھی جو سیلیکٹ نہیں ہوئے وہ بھی ایک الگ سے اے ٹیم بنانے کے قابل ہے وہ والے لڑکے جو سیلیکٹ نہیں ہوئے سو یہاں انڈیا کے اندر اس وقت کافی زیادہ ٹیلنٹ ہے تو چلتے ہیں اس وقت انڈیا ٹکٹ سکواڈ کی طرف جو فائنل سکواڈ ہے ان کا لیکن اس سے پہلے کیلئے سبسکرائیب تو میرے چینل اور ہاں ورورد تینکیو سو مچ اچھا یہ دیکھتے ہیں کون کون ہے روہن شبنا کیاپٹین ہاں ٹک پانڈیا جس کے بعد جس کا جو ایک ڈرون خواب کی طرح چل رہا ہے ابھی اس کا پھر بھی اس کو وائس کیپٹین دیا ہوا ہے جس وال جس وال نہیں یہ شاوی جس وال سوری وراد کولی سوریا کمار یادف ریشو پانت پانت سیلیکٹ ہو گیا سنجو سامسون یس کیا پرفارمنس کی ہے اس نے شیوہم دوبے رواندرہ دجیدہ ایکسر پتیل کل دیب یادف یوزندرہ یوز ویندرہ یوز ویندرہ ای ہوپ میں صحیح پرنانس کروں چاہل عرش دیب سینگ جس پرید بھومرا افکور اس کو کون چھوڑ چکتا ہے محمد سراج محمد سراج پہ ڈاؤوٹ تھا کیا ای پیل میں اس کی بلکل کوئی پرفارمنس نہیں ہے سیلیکٹ ہو گیا کیونکہ وہ انٹرنیشنل میں ہمیشہ اچھی پرفارمنس دیتا ہے اور ان کے ریزروز میں ہیں جی شکمن گل شکمن گل جیسے کو ریزروز میں ڈالا ہو گئے رنکو سنگ ریزروز خلیل احمد اور عویش خان یہ لوگ ریزروز میں تھے باقی کے چار پانچ باقی ان کی یہ ٹیم اچھے خان سے صورت ہے اس پر ٹیم بہت صورت ہے یہ ٹی ٹوین ٹی بہت تگ رہا ہونے والا ہے ہمینے ہمارے ہمارے گئے ہمارے 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 تک